اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک بھائی نے سوال کیا ہے السلام علیکم تمام تعریف رب کی یہ بتائیں کہ معاقلات کون سی مخلوق میں سے ہیں کیونکہ قرآن کے ہر حرف کا ایک معاقل ہے میں اسمِ ذات اور سورہِ مزمل کا عامل ہوں اسمِ ذات کا میرا ورد کروڑوں میں ہے والیکم السلام بھائی اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں بہت زیادہ اور اضافہ کریں آپ کو ترقیان دیں اور سلامت رکھیں تو اس کے جواب میں یہ ہے کہ اللہ پاک نے سورہِ رحمان میں آیت تین اور چار میں فرمایا ہے کہ اس نے انسان کو پیدا کیا اس نے بولنا سکھایا انسان کو بیان کرنے کا علم سکھایا بیان الفاظ کے ذریعے ہوتا ہے اور یہ الفاظ بہت بڑی طاقت ہیں معقل وہ مخلوق ہے جو الفاظ کی تاثیر سے پیدا ہوتی ہے جیسا کہ آپ نے بتایا کہ قرآن کے ہر حرف کا ایک معقل ہے اور قرآن کے کل حرف اٹھائیس ہیں اٹھائیس کو ابجد میں جمع کیا جائے تو اٹھائیس اٹھائیس برابر ہے دو جمع آٹھ دو جمع آٹھ برابر ہے دس کے اور دس کو جب ابجد میں جمع کیا تو رہ گیا ایک تو رہ جاتا ہے کل ملا کر یہ حرف ایک یعنی قرآن کا ہر لفظ کیونکہ اللہ کا کلام ہے اس ایک کا کلام ہے تو کل ملا کر یہ حرف بن گئے ایک یعنی اس کے ہر حرف کی ویلیو ایک ہے ایک سے نازل ہوا ایک سے نشر ہوا کوئی شک نہیں اور یہ بھی حقیقت ہے کہ نہ صرف قرآن کے الفاظ میں قرآن کے حرف میں معقل ہیں بلکہ یہ جو علم البیان کی طاقت رب پاک نے انسان کو دی ہے اس کے ظاہری الفاظ میں بھی وہ طاقت ہے جو کہ باطنی حرف میں ہے ظاہری الفاظ روز مرہ کی زندگی کے الفاظ کے حرف کے بھی معقل ہیں دنیا میں جو بھی زبان بولی جاتی ہے ان الفاظ کے معقل ہیں تو یہ معقل ہوتے کیا ہیں اب اور بھی سادے الفاظ میں سمجھیے کہ الفاظ کے اثر سے پیدا ہونے والی مخلوق جو اپنے وجود میں ظاہر نہیں ہوتی بلکہ الفاظ پہن کر مادی وجود میں ظاہر ہوتی ہے مثال کے طور پر دو دوست بیٹھیں ہیں آپس میں اچھی بات کر رہی ہیں کہ اچانک ایک دوست نے کسی بات پر غصے میں آ کر دوسرے دوست کو کوئی گالی دے دی گالی سے نکلا اثر شیطانی تاثیر پکڑا اور دوسرے انسان میں ظاہر ہو گیا اور اس اثر کی وجہ سے جس نے گالی سنی اس نے اپنی گالی دینے والے دوست کا گریبان پکڑ لیا مواقل نوری بھی ہیں مواقل ناری بھی ہیں یہ الفاظ کے ساتھ بدلتے ہیں الفاظ کے ساتھ بنتے ہیں اور ظاہر ہوتے ہیں اثر کرنے والے پر یہ الفاظ کی مخلوق ہیں الفاظ سے بننے والی تاثیر کی شکل جو ظاہر یا باطن میں ظاہر ہو مواقل کہلاتی ہے یہ انسان کے اندر بھی تبدیلی کرتے ہیں اور انسان کے باہر بھی تبدیلی کرتے ہیں سن کر اثر کرتے ہیں اور ظاہر ہو جاتے ہیں فی امال اللہ